ہم سب بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا رمضان میں اپنی عبادت کرانے کا اپنے ہاتھوں سے ایسے اچھے عمال کرانے کا جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اسلام علیکم ایوریون میں ہوں آپ سب کی دوست رابی لیلی اور آپ کو میری طرف سے رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو تو آج کا جو یہ ولاغ ہے یہ کچھ پروپریشنز ہیں میرے رمضان افتار اور رمضان کی حوالے سے جتنے بھی میرے آرڈرز آتے ہیں الحمدللہ اس کی تیاریوں کے چھوٹے چھوٹے چنگز ہیں چھوٹے چھوٹے کلپنگز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طریقے سے اپنے رمضان کی آرڈرز کی تیاری کرتی ہوں کس کالٹی کا فود پروائیڈ کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کو تو رمضان میں سب سے اہم کام تو یہی ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دینی ہوتی ہے اور جو کہ اللہ پاک دیتے بھی ہیں وہ بھی خوب اچھے انداز میں کر سکیں تو دیکھئے یہاں پر میں نے چنے بہت اچھی طریقے سے رکھے ہیں لوبیا ہے سفید لوبیا ہے لال لوبیا ہے چنے ہیں کالے سفید چنے ہیں اور بہت کچھ آگے آگے آہستہ آہستہ کچھ پارٹس میں ڈسٹیبیوٹ ہوں گے یہ ولوگ جس میں میری ساری تیاری آپ کو نظر آئے گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا اب ان چیزوں کا کیا کیا بننا ہے جناب ان چیزوں کا میرے آرڈرز جو آتے ہیں اس میں سیڈرٹس میں یوز ہوتے ہیں چارٹس میں یوز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سورٹس آف تینگ میں یوز ہوتے ہیں اور جس طریقے کی بھی کلائنٹ کی ریکارمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے میں بناتی ہوں فریش فریش بنا کے دیتی ہوں میں اپنے آرڈرز کی ویکلی پرپریشنز کرتی ہوں ویک کا سامان سارا پرپیئر کر کے رکھتی ہوں جتنا بھی بوائل کرنا ہوتا ہے جتنا بھی بلانچ کرنا ہوتا ہے یہ سب کٹنگ بغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے ویکلی آرڈرز کے حساب سے میں یہ پرپریشن کر کے رکھتی ہوں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جتنے بھی ابھی تین چار سالوں سے رمضان گزرے ہیں اور بہت پیار دیا بہت سپورٹ کیا ایسی سپورٹ کرتے رہیے اور ایسی پیار دیتے رہیے تو بس اسی طریقے سے میں اپنی پرپریشنز میں لگی ہوئی ہوں رمضان بھی شروع ہو گئے ماشاءاللہ سے اور سب اپنے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ عبادتی بھی کر رہے ہیں اور خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ میں پاکٹس بنا کے رکھ رہی ہوں یہ زپ لاؤگ بیک نہیں ہے زپ لاؤگ بیک میں دوسری چیزوں میں یوز کرتی ہوں یہ میرے جو اچھی طریقے سے سٹورج کرنا ہوتا ہے مجھے فریزر میں ریفریجوریٹر میں تو اس لئے پھر میں یہ ربرمنٹ کا یوز کرتی ہوں اور یہ ڈسکارٹ کرتی ہوں پھر یوز کرنے کے بعد کیونکہ ویکلی بیسز پہ ہوتا ہے میرا سارا کام تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اور کیا کیا کر رہی ہوں زندگی میں اور کیا کیا چل رہا ہے اسی طریقے سے جب سے رمضان شروع ہے ماشاءاللہ سے افطار ڈرائیف چل رہی ہے افطار کی بھی ایک ڈرائیف کی انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کس طریقے سے رمضان ڈرائیف کرتے ہیں تو جناب اس رمضان ہم نے لانچ کیا ہے بیس کیوزینز رابیلز کچن میں دی اگزوٹک افطار پلیٹرز تو یہ بہت مزی کی چیز ہو گئی ہے جو کہ لوگوں نے بہت پسند کی ہے اور آپ لوگ کا ایستہ ایستہ آرڈرز بھی دے رہے ہیں اور اس کا بھی ولوگ بہت جلدی پوسٹ کروں گی ساری پراب کے ساتھ تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ کتنا منزمزے کا کھانا جب جاتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے تو کیا زبردست پلیٹر لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں چھے کٹیگریز ہیں آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ آپ سیلیکٹ کیجے اب بتائیے نام دکھے گئے پورے نائنٹین ففٹی کا یہ پلیٹر ہے اور آپ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں تو وہ آپ کے پلیٹر میں ہم انڈلج کر دیں گے اور آپ کو سرف کریں گے افتار سے کچھ منٹ پہلے اور آپ اپنے مزے مزے سے افتار کو انجوائے کریں گے تو ضرور آرڈر کیجئے اور انجوائے کیجئے افتار پلیٹرز کو اور افتار پلیٹرز کے علاوہ میں نے اس دفعہ تھوڑے سے اپنے منیوں کو چینج کیا ہے اور فروزن آئیٹمز میں میں پیزا فرائٹ سینوچ فروزن دہی پلکی پیری پیری بائٹس اور اس کے علاوہ دو چاہ چیزیں اور ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو ریویل کروں گی جن کے میں سپیسیفک آرڈرز لے رہی ہوں اور کسٹمائز چیزیں بنا رہی ہوں بہت زیادہ ہیوڈ ویرائیٹی اس لیے نہیں رکھی کیونکہ میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے بکہ میں نے آلرڈی لانچ کر دیا افتار پلیٹر تو اس کی پرپ میں کافی محنت اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے تیاری کرنا شروع کر دیا اپنی فروزن دہی پلکیاں جو میری ہٹ ہے سپر ہٹ ہے اور بہت ہی مزیدار ہیں یہ دیکھئے کتنی محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں اور یہ پرپیکٹ پلکیاں تیار ہوتی ہیں تو آپ بھی آرڈر دے سکتے ہیں اس کی تین طریقے کی پیکجنگ ہے سمال میڈیم لارج پرائزز آپ کو ہر چیز کے منچن ہو جائیں گے آپ مجھے ان باکس کیجئے بیلز کیوزین سرابیلز کچن میں میں مانگوائیے فریزر میں رکھئے جب بھی بنانا ہو گرم پانی میں اس کو ڈپ کیجئے اور دہی تیار رکھئے دہی میں ڈالیے اور زبردست سے میٹھے میٹھے ہوں یا نمگین ہوں دہی بڑے ایک دم تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ہے اور کتنی مزیدار مزیدار نعمتیں دی ہیں رمضان میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم کام بھی دیا ہے رمضان میں عبادت تو ہے ضرور لیکن عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی خاص طور پر مدد اور خاص طور پر خیال رکھنا ہے جو ان سب نعمتوں سے محروم ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں آج کل کی زمانے میں اتنے مہنگائی کی زمانے میں میسر آسانی سے نہیں ہوتی تو ہم سب کا فرق بنتا ہے کہ اپنے اپنی استطاعت کے حساب سے ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں سب سے پہلے اپنے قریب میں دیکھیں اپنے پڑوس میں دیکھیں اپنے ایسے رشتداروں میں دیکھیں جن کو واقعی ضرورت ہے مدد کی اور ایسے مدد کیجئے کہ ایک ہاتھ سے مدد کی اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا اور نیکی ڈائریک اللہ تعالیٰ کے پاس لکھ دی گئی اور اس کا عجر اللہ نے ہی دینا ہے لوگوں نے نہیں لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ آپ بتانا اور دکھانا ضروری سمجھتے ہیں آج کل کے زمانے میں جس سے آپ کو اور ایک دوسرے کو دیکھ کر موٹیویشن ملتی ہے یہ میری سوچ ہے کہ اگر آپ کسی کا کچھ کراوا دیکھتے ہیں اور آپ کے دل کو چھوٹا ہے تو وہ ایک موٹیویشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کے اندر بھی امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اپنی استاد کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حساب سے عجر بھی دیتا ہے اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں بہت اچھی طریقے سے جتنی بھی آج کے دو دن کے جو آرڈرز ہیں اس کی میں نے پھلکیاں بنا کے رکھ لی ہیں اور اسی طریقے سے ہر دو دو دن بعد میں بنا کے رکھتی ہوں فریش فریش ڈیلیور کرتی ہوں اور یہ میرا میڈیم سائز کا پکٹ ہے پھلکی کا فروزن پھلکی کا اب ہمیں اس کو فریز کر لوں گی اور فریز ہی آپ کے پاس ڈیلیور ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ پیکجنگ میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے پیکجنگ کے بعد ہمیں بنانے میں اس سے پہلے کافی ٹائم لگتا ہے اور ہر چیز صفائی سترائی کے ساتھ ہوتی ہے ہائیجینکلی کلین ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے پروڈکٹ بہترین نیوز کرتی ہوں تاکہ آپ کو ریزرل بھی اچھا ملے اور آپ اسی حساب سے پھر اس کو لائک بھی کرتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور بہت ساری تعریفیں بھی ملتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اسی طریقے سے جلدی 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 یہ سارے کام ہوتے رہیں گے کیونکہ آج کے دن میں جس دن میں یہ ولوگ بنا رہی ہوں جس دن میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس دن میرے بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ پرپ میں تھیں لیکن آج میں نے کچھ سپیسیفک چیزیں اپنے اس ولوگ میں رکھی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اور جو آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں مزید وہ آرڈر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو جیسے آپ مانگواتے ہیں یہ والی چیزیں کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں سمال پیک مانگوانا ہے کیونکہ اس کا حساب میں نے اس طریقے سے رکھا وایا ہے کہ کچھ لوگ کیجی کے حساب سے بھی مانگواتے ہیں تو ون کیجی جو ہوتا ہے اس کا پورا ویٹ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کو کم چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں ایسا کر لیتی ہوں کہ پاؤ پاؤ کے پیکٹ بنا کے دے دیتی ہوں کسی کو ہاف ہاف کی جی کے پیکٹ بنا کے دے دیتی ہوں اور اپنی کسٹمائز میں کر دیتی ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وہ کنوینین کے حساب سے کلائنٹ جیسے کہتا ہے جیسے سیٹسفائی ہوتا ہے ویسے بناتے ہیں اور جناب یہ تو آگئی بڑی ہی مزیدار ہر چیز ہی مزیدار ہے الحمدللہ رب العالمین بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں یہ پیری پائٹس بن رہی ہیں with chicken mayo and secret recipe ویسے تو میں نے آپ کو ایک recipe سکھائی ہوئے لیکن یہ میری secret recipe جو میری اپنے برینڈ کی ہے بیلز کیوزین را بیلز کچن تو یہ تو میں ریویل نہیں کروں گی کچھ چیزیں ریویل نہیں ہوتی تو یہ آپ لوگ کو بہت پسند آتی ہے اس میں بھی دو option ہے cheese and without cheese تو اس میں بھی آپ لوگ مجھے cheese کے prices الگ ہیں without cheese کے prices الگ ہیں اور یہ بھی بہت مسکی ہوتی ہے بہت دیلیشیز ہوتی ہیں تو اس کی بھی ایسی ہے کہ میں اس کو dozen سے کم میں order نہیں لیتی ایک درجن ویسے تو الحمدللہ ایک درجن تو آج تک کہیں نہیں گیا زیادہ تر لوگ تو دو دو تین دین چا 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 درجن ہی order کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو میں ایک درجن بھی ڈیلیور کر دیتی ہوں no issues at all آپ کی convenience کے ساتھ سے base cuisines raw base kitchen آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا آپ چاہیں جیسے آپ کی خوشی ہو جیسے آپ کو اتمنان ہو اسی طریقے سے ہم لوگ ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ بھی frozen ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے بس آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے frozen لینا ہوتا ہے frozen لینے کے بعد آپ نے fry کرنا ہے اس کو refried ہوتی ہیں اور مزی سے enjoy کرنا ہے افتار میں اور بہت ہی مزی کی ہوتی ہیں تو اس week کے میرے پیری بائٹس کی بھی کافی orders تھے جو کہ میں دو دو دن کے gap سے بناتی ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے اوپر work load نہ ہو because of the platters الحمدللہ اس میں کافی load ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ کو ready کر کے پھیجنا ہوتا ہے foreign ready گرم 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 لوگ کو enjoy کرنا ہوتا ہے اور یہ سارے orders میرے exotic platters کے اندر بھی ہیں پیری بائٹس بھی ہیں چیزی پیری بائٹس بھی ہیں دہی بڑے بھی ہیں میتھے والے کھٹے والے جیسے بھی آپ چاہیں تو آپ enjoy کیجئے بیلز کیوزینز کو اور order دیتی چاہئے enjoy